اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میرا فرص ولوگ ہے اور اس گھر میں بھی میرا پہلا دن ہے ہمارا پہلا دن ہے میری وائف یہاں شیفٹ ہوں ابھی نینے اس گھر میں ابھی کچن بہت زیادہ میسی ہوا ہے تو اس کو ابھی صاف کروں گا چلی ہے صفائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کاؤنٹر سے چیزیں اٹھالیں گے تاکہ ہمیں کاؤنٹر صاف کرنے میں آسانی ہوں موسیقی 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 جی اب سارے کاؤنٹر کلیر ہو چکے ہیں موسیقی 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 میرے پاس کوئی کلیننگ آئٹم اتنے خاص تھے نہیں وہ شاید پیک ہوئے میں کسی کارٹن میں اور مجھے مل نہیں رہتے تو میں نے نارمل وسٹڈ آل سرفس کلینر اور سرف کے ساتھ ہی کلین کر دیا تھا کہ چکنائی وغیرہ اور ڈسٹ وغیرہ سب ساف ہو جائے اب ہم سٹوف کو بھی اچھا طریقے سے ساف کر لیتے تھا کہ اس کے پر جو چکنائی ہے وہ بھی کلیر ہو جائے اور بلکل نیو کی طرح ہو جائے اس کو ساف کرنے میں تھوڑی سی محنت لگی اور تھوڑا سا زور بھی لگا الحمدللہ یہ اب بلکل نیو کی طرح چمک رہا ہے آل موسٹ آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کیسے چولے کو ساف کرتے ہیں اور یہ صحیح طرح ساف ہوا ہے کے نہیں کاؤنٹر کے ساتھ والز کو بھی ساف کر لیتے ہیں کیونکہ والز پہ بھی جب کھانا بغیرہ پکتا ہے تو چکنائی بغیرہ لگ جاتی ہے اس لئے ان کو بھی ساف کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ساف کر رہے ہیں اپریہ سنگ کی سنگ کو بھی میں نے ویسے ہی ساف کیا جیسے میں نے چولے کو ساف کیا تھا اس کے پر بھی چکنائی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں ساف کرتا ہوں گا موسیقی ہمارا فائنل ریزنٹ ہے ابھی آپ بتائیں کومنٹس میں نیچے کہ یہ کچن کیسا ساف ہوا ہے آپ لوگ نیچے کومنٹس میں بتائیں کہ ہم اپنے نئے کچن میں کس چیز کی ایڈیشن کر سکتے ہیں کیا ڈیگوریشن کر سکتے ہیں اس میں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی